سینٹ الیکشن دوہزار چوبیس سندھ میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر انتخاب پیپلز پارٹی دس سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے پانچ جنرل نشستیں دو خواتین دو ٹیکنوکریٹ اور ایک اقلیت نشست حاصل کر لی ہے جنرل نشست پر تمام تر امیدواروں نے اکیس اکیس ووٹ حاصل کیے جنرل نشست پر اشرف جتوئی نے بائیس ووٹ حاصل کیے جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے قاضی ملی کامیاب ہوئے جبکہ جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے اشرف جتوئی بھی کامیاب ہوئے اور مسرور احسن بھی کامیاب ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ندیم بھٹو بھی جنرل نشست پر کامیاب ہوئے ہیں دوست علی جے سر بھی کامیاب ہوئے ہیں جبکہ خواتین کے نشست پر پیپلز پارٹی کی روبینا قائم خانی کامیاب ہوئی ہیں اور خواتین کی نشیس پر پیپلز پارٹی کی قرات الین سینیٹر منتخب ہو چکی ہیں ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر سربند علی سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں اور ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر بریسٹر زمیر گھمرو بھی سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں جنرل نشیس پر ایم کیو ایم کے آمیر ولی الدین چشتی کامیاب ہوئے ہیں اور جنرل نشیس پر آزاد امیدبار فیصل وافڈا کامیاب ہو چکے ہیں اسی حوالے سے یاسر ملیک اور محمد عشد ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر اور عشد آپ دونوں کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے عشد آپ کی جانب آتے ہیں یہاں پر سندھ میں بارہ نشستوں پر جو آج پولنگ تھی وہ ہو رہی تھی چار بجے پولنگ کا عمل مکمل ہوا اور اب بارہ کی بارہ نشستوں کے ریزلٹ بھی موصول ہو چکے ہیں لیکن ابھی یہ غیر حتمی ریزلٹ ہے آج یہ دیکھیں سندھ سے سینٹ کے بارہ نشستوں کے اوپر آج انتخاب ہوا تھا اور یہ پولنگ کا عمل چار بجتے ہی ختم ہوا تو اس کے بعد جو پریزائیڈنگ آفیسر ہیں ان کی جانب سے تمام در نتائج کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی جو کہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبر گیم تھے ایک سو ارسٹ کا ایوان ہے اس میں سے ایک سو سترہ ارکان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد ارکان ہیں ان کے پاس ویسے بھی نہ تو زیادہ نمبر سے صرف نو ہی آزاد ارکان تھے لیکن ان کی جانب سے بھی بائیکوٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا تو یہ ایک ون سائیڈڈ پہلے ہی نظر آ رہا تھا اور ایسا ہی ہوا بارہ نشستوں میں سے دس نشستیں پیپلز پارٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی جس میں پانچ جنرل نشستیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک نشست جو ہے وہ اقلیت کیے دو ٹیکنو کریٹ دو ویمن یہ تمام تر نشستیں پیپلز پارٹی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ایسی طریقے سے ایک آزاد امیدوار فیصل وافڈا جن کو پاکستان پیپلز پارٹی متعدہ قومی مومنٹ کی حمایت حاصل تھی وہ بھی یہ جو ہے وہ اپنی سیٹ سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئے جبکہ اب متعدہ قومی مومنٹ کے آمیر ولی الدین چشتی بھی جو ہے وہ اکیس ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہ بھی سینیٹر جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں اب تک کی جو بریک اپ کی اگر ہم بات کریں کہ کس نے کس امیدوار نے کتنے ووٹ حاصل کیے جو بتایا گیا ابھی تک جو جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے قازم علی ہے انہوں نے سب سے انہوں نے اکیس ووٹ جو ہے وہ حاصل کی اسی طریقے سے جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے اشرف جدوئی انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی ان کے پاس جو انہوں نے ووٹ سیکیور کیے بائیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے اسی طریقے سے مسرور احسن ندیم بھٹو اور دو سالی جیسر یہ پیپلز پارٹی کے تینوں امیدواروں نے جنرل نشست پر تھے انہوں نے بھی اکیس اکیس ووٹ حاصل کیے بات کی جائے فیصل وافڈا اور متحدہ قومی مومنٹ کے امیدوار آمیر ولی الدین چشتی کی تو انہوں نے بھی اکیس ووٹ حاصل کیے خواتین کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کی کورت علین مری نے ففٹی نائن جبکہ روبینہ قائم خانی نے ففٹی ایٹ ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ٹیکنو کریٹ کے نشست پر پیپلز پارٹی کے سرمد علی نے ففٹی نائن جبکہ بیرسٹر زمیر گمبرو نے ففٹی ایٹ ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو وہ پوزیشن ہے وہ کافی سٹرونگ ہے دس سیٹے کا حاصل کرنے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے سینٹ کی ایک نشست آزاد امید بار اور ایک نشست متحدہ قومی مومنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جی ٹھیک ہے یاسر رات کی جانب آنگوہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں بھی دو نشستوں پر آج سینٹ کے لئے انتخابات ہو رہے تھے اور دونوں کا ارزلٹ بھی آ چکا ہے دیکھیں دو نشستیں تھیں سینٹ کی جرنل نشست اور اسی طرح سے ٹیکنو کریٹ کی نشست اگر اسلامباد میں قومی اسمبلی کے ایوان کی بات کی جائے تو تین سو چھتیس کا ایوان ہے لیکن اب تک جو ہے وہ تین سو اٹھائیس ارکانیں قومی اسمبلی جو ہیں وہ حلف اٹھا چکے ہیں اور ان تین سو اٹھائیس میں سے تین سو دس ارکان نے ان دونوں سیٹوں کے اوپر جرنل نشست پر اور ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے آج اگر بات کی جائے جرنل نشست کی تو رانہ محمود الحسن پاکستان پیپرز پارٹی کی جانب سے سینٹ کے امیدوار تھے اور دیگر نون لیگ ایم کیو ایم اور اسی طرح سے جو اتحادی جمعاتیں ہیں ان کی ان کو حمایت حاصل تھی اور آج وہ اس الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں دو سو چوبیس ووٹ لے کر سینٹر منتخب ہو گئے ہیں اسی طرح سے ان کے مدد مقابل جو آزاد امیدوار تھے فرزند حسین شاہ انہوں نے اکیاسی ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر ٹیکنو کریٹ کی سیٹ کی بات کی جائے تو اسحاق ڈار جو کہ وزیر خارجہ ہیں اور ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور ان کو بھی اسی طرح سے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت اور دیگر پاکستان پیپرز پارٹی کا بھی انہیں جو سپورٹ ہے وہ حاصل تھی اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں دو سو بائیس اور دو سو بائیس ووٹ حاصل کرنے کے بعد وہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر سینیٹر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں ان کے مددے مقابل جو ہیں وہ انسر کیانی انہوں نے ازاد امیدوار تھے انہوں نے ووٹ لیے ہیں اکتر اور اکتر ووٹ لینے کے بعد وہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو حتمی نتیجے کا اعلان جو ہے وہ پریزائیڈنگ آفیسر کی جانب سے کر دیا گیا ہے دونوں سینیٹر جب منتخب ہوئے تو ایوان کے اندر جو ہے وہ ارکانِ قومی اسمبلی ان کے پاس آئے جو اتحادی جماعتوں کے تھے جو مسلم لیگ نون سے تھے جن کا تعلق پیپرز پارٹی سے تھا اور دونوں جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اساقڈار اور رانہ محمود الحسن ان کو آ کے ملے اور ان کو مبارک بات دی گئی اب چونکہ دونوں جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں اور پریزائیڈنگ آفیسر کی جانب سے ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ دو سو چوبیس ووٹ جو ہیں وہ جرنل نشست پر رانہ محمود الحسن نے حاصل کیے ہیں جبکہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر دو سو بائیس ووٹ لے کر اساقڈار جو ہیں وہ اسلام بات سے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں اب یہ ریزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجوایا جائے گا اور بازابتہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس پر جاری کرے گا جی ٹھیک ہے ریزلٹ الیکشن کمیشن کو بھیجوایا جائے گا اور پھر بقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ دونوں ریپورٹرنز ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا